ہلو نمسکار کیسے ہیں آپ سب آئیو پاپ سب ٹھیک ہوں گے بلکم بیک تو مای چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں لوکی کا پرانٹھا تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے لوکی کی سبجی کھانا پسند نہیں کرتے نہ بچے نہ بڑے جن لوگوں کو پسند نہیں ہیں وہ لوکی کا پرانٹھا بنا کے بھی کھا سکتے ہیں تو اس میں میں ٹاماٹر بھی ایڈ کر رہی ہوں ایک میں نے ٹاماٹر ڈالا ہے اور دو سے تین پیاز ڈالے ہیں اس طرح سے اچھے سے دھوکے میں نے ان کو سکھا کے کٹ کر لیا ہے ہری میچ میں نے ایک ہی ڈھالی ہے کیونکہ ہماری گھر میں زیادہ تیکھا نہیں کھاتے اور کچھ پتیاں میں نے یہاں پر فریش پدینے کی لئی ہے اور یہ میں نے ایک لوکی لی ہوئی ہے اس کو بھی میں نے چھیل کے اچھے سے اور کٹ کے اس کے پیسیز کر کے میں نے جار میں سے ڈال دیئے ہیں اور آپ لوگ کیسے ہیں بتائیے گا جرور اور سردی کس کس کی سائٹ بڑھ گئی ہے اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہلدی ڈال دی اور جیرہ دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ ہیڈ کر دیا میں نے اس میں اس کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اور تھوڑی سی لال میرچ ڈالی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں کم ہی کھاتے ہیں لال میرچ تو اس لیے میں نے کم ڈالی ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی میں نے اجوائن ڈالی ہے گرائنڈ یہ دیکھیں اس کا میں نے پیسٹ اچھے سے بنا لیا ہے اور آٹا میں نے چھانکی لے لیا ہے اور اس کو آٹے کو ہم اس کے ساتھ گوتھ لیں گے اچھے سے یہ دیکھو پانی نہیں ڈالنا ہے اس کے ساتھ ہی گوتھنا ہے پہلے اس سے آٹا کا پیسٹ اچھا بن جائے گا بہت ٹیسٹی بنتے ہیں ٹرائی کر لینا دیکھو میں نے اس کا ڈال ایسے بنا لیا ہے اچھے سے اور پلیز اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا تووے میں نے رکھ لیا ہے تووے کو اور اس پہ لگا دیا ہے میں نے گھی اچھے سے کیوں کی توا میں نے دھویا ہوا تھا تو اس لئے اچھے سے میں نے اس پہ گھی لگا دیا اور کیسے ہیں آپ سب پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دینا اور لائک کوئی نہیں کرتا بہت کم لوگ لائک کرتے ہیں جبکہ لائک کرنے سے کچھ گھٹا بھی نہیں ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا یہ دیکھیں میں نے ایسے بنا لیا ہے یہاں پہ سپیس کم تھا تو میں نے بنا دی بار نہیں دکھایا ہے تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے لائک جرور کریں جو بھی ویڈیو دیکھتے ہیں thank you so much سب کا ویڈیو دیکھنے کے لئے پر پلیز لائک بھی جرور کر دیں ہمیں تھوڑا سا یہ ملتا ہے کہ نہیں چلو ہماری ویڈیو کو کوئی تو ہیں لائک کر رہے ہیں تو پلیز لائک جرور کر دینا اور اس طرح سے اچھے سے اس کو پلٹ کے میں نے گھیل لگا دیا ہے کرو کی آواز ہے یہ پچھے سے دوسری سائیڈ اچھے سے اس کو سیکھیں گے ہم گھیل لگا دیا ہے دونوں سائیڈ کے لئے وہ کافی ہے ایک ویڈیو جرور کیجئے گا اگر آپ کو کیسا لگے گا اور دیکھئے اچھے سے پلٹ کے اس کو دونوں سائیڈ سے ہم اچھے سے پکا لیں گے دیکھیں پیرانٹہ میرا بن کی تیار ہے اور اب میں دو تین شپ شپ بناتی ہوں مطلب جیسے چورس میں ہو گیا اور ٹرائنگل میں ہو گیا اور گول یہ تو میں نے سب طرح سے بنا کر دیا ہے تو آپ کو دیکھئے کتنا اچھا سا ٹیسٹی اور دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور فولہ فولہ سا ہے پیرانٹہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے کبھی ٹرائی جرور کیجئے گا اور پلیز اگر میرے چینل پر نیو ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اور بیل آئیکن کو جرور دبانا تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو جب بھی آپ میری ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفکیشن جرور ملے اس طرح سے یہ دیکھئے پیرانٹہ ہو گیا ریڈی اور ایک میں نے اس طرح سے بنا دیا تھا ٹرائنگل چیپ میں دیسی گھی کے ساتھ پیرانٹے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو اس طرح سے اچھے سے پکا لیں گے اس کو کیونکہ بچے نا میں نے اس لئے بنایا بچے اور گھر میں ہمارے تو بڑے بھی کھانا پسند نہیں کرتے گھیا لوکی تو اس سے پیرانٹہ بنا کے تھوڑا الگ سا بھی ہو جاتا ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے ہلڈی بھی ہوتا ہے اس لئے میں نے ٹرائی کیا بنانے کا تو دیکھ لیجئے آپ کیسے بنا ہے اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا لائک کرنا ویڈیو کو اور آپ پی کھا لیجئے پرانٹہ میرے ساتھ چائے اور پرانٹہ تیار ہے آپ پی کھا لیجئے بائی بائی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کو